ایک بار پھر سے آئی پیل کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں نیوزیلینڈ اپنی سی ٹیم جا پاکستان میں کھیلنے کے لیے بیجنے والا ہے نیوزیلینڈ کے کھلاڑی نہیں سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پیل کھیلے جائیں کہ پاکستان نہیں آئیں گے یعنی کہ پھر سے بھی اور سی ٹیم پاکستان آئے گی نیوزیلینڈ کے لیے اہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے وہ ہمیشہ جب کوئی آئی پیل میں انگیز ہوتا ہے وہ اپنی سیکنڈری ٹیم بھیجتا ہے یا وہ لوگ بھیجتا ہے جو آئی پیل میں خریدے لگائے ہوتے ہیں ہمارا ٹورنمن خراب ہو جائے نو بڈی کیرز وڈیٹ ہوم سیریز آپ کیوں رکھوا رہے ہیں آپ اس سیزن میں ہوم سیریز کیوں رکھوا رہے ہیں یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے یہ آئی پیل کو سپورٹ کرتا ہے پہلے والا ہوتا ہے پیسا بولتے ہیں چ bowsに سب پیسے دیکھتے ویحید دیتے ہیں اور انڈیا کا پیسا بولتے ہیں ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر انڈیا کا پیسا بولتا ہے دیکھائی دے رہے ہیں نوزلین Kristgr Тیم پاکستان آزار ہی ہے اور ان کے میری پیلیرز نہ سیکھتے ہیں پہلے بھی نوزلین پاکستان تھیں تب بھی ان کے میرے پیلیرز نہیں تھے وہ اس earliest beetیر نی sem ایک ہے اگر آپ کو پاکستانی 35 کروڑوں پر کوئی دے ایک دھڑ مہینے کے آپ کو سائن کر دیا یعنی دس کروڑ اپنے جو پاکستانی 35 کروڑ بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ موٹیوں نے کچھ لیگ میں 35 کروڑ نہیں کمائے گا ایک دھڑ مہینے دو مہینے کی لیگ میں آپ پھر اپیل کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسری لیگوں کو کہا ہے یا تو آپ افیشلی انانس کر لیں کہ ای سی سی نہیں ہے جی بی سی سی آئی ہے بھولنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ کہ سب کو پیسہ نظر آرہا ہے ہر آدمی خاموش ہوکے بیٹھا ہوا ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی انڈیا کی ٹیم کسی ملک کے اندر چلی جائے وہ لکشمی لے کے جاتی ہے ساتھ میں وہ دو میچ کھیلتی ہے تو اتنا پیسہ کما لیتی ہے کہ اگر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی سیریز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شاید اتنی مہینگی کھلاڑی نہیں سوچ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پیل کھلے جائیں گے پاکستان نہیں آئیں گے یعنی کہ پھر سے بھی اور سی ٹیم پاکستان آئے گی نیوزیلینڈ کے یا سو ہے آپ کو ایک باہ بتا دوں اگر آپ کو پاکستانی تیس پہ تیس کلوڑوں پر کوئی دے ایک دیڑ مہینے کے آپ کو سائن کر لیا یعنی دس کلوڑ اپنے جو پاکستانی پہ تیس کلوڑ بن گا تو اس کا مطلب ہے کہ کھلکٹر کی لائک ہے یعنی وہ پہتیس کلوڑ نہیں کمائے گا ایک دڑ مہینہ دو مہینے کی لیگ میں پہتیس کلوڑ نہیں کمائے گا ملک کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پھر کھلاڑی جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے اپنی لیے کھلنا چاہ رہے ہیں ملک کے لیے نہیں کھلنا چاہ رہے ہیں اس جیٹ کلیر رہا پھر تو بلکل پیسے کمانے کے لیے سب کھلتے ہیں یہی پر اگر کوئی پاکستانی پلیئر کرتا تو پھر بڑے سوالات اٹھ جاتے کہ وہ اگر پریفر کرتا کہ لیگ کھلنے جا رہا ہے اور ٹیم کے لیے نہیں کھل رہا ہے میرا پویسٹن بیسکلی آپ سے یہ ہے ہم نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ میں بیٹھے ہوں ہیں نہیں ہم تو پاکستانی پاکستانی پلیئر کرتے ہیں یہ کہاں ایپی ایم میں نیوزیلینڈ کے کتنے پلیئر فکے میں یہ بھی بتائیے اب مجھے نیوزیلینڈ میڈیا کہہ رہے گا نیوزیلینڈ میڈیا کچھ نہیں کہہ رہا نا وہ پاکستانی میڈیا کی طرح ہائپ بناتے ہیں ہر سال نیوزیلینڈ لاسٹ لیئر بابر رن بناتے رہے یا فخر رن بناتے رہے بین لشتر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے وہ ہمیشہ جب کوئی ایپی ایل میں انگیج ہوتا ہے وہ اپنی سیکنڈری ٹین بیچتا ہے یا وہ لوگ بیچتا ہے جو ایپی ایل میں خرید رہے ہوتا ہے ہمارے ٹونمن خراب ہو جائے نو بڈی کیرز وٹا ہے ہوم سیریز آپ کیوں رکھوا رہے ہیں آپ اس سیزن میں ہوم سیریز کیوں رکھوا رہے ہیں ایٹس اپوسٹ ایٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن ڈیٹ کے بوٹ نیوزیلینڈ بوٹ جانے ان کے پلیئرز جانے ہاں خبر آپ کی کب بنے گی جب نیوزیلینڈ بوٹ کہے کہ ہم اپنے پلیئرز پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ اگر کھیلا تو ہم تو میں سسپینڈ کر دیں گو بھائی وہ خودہ لاؤ گا ایٹس ٹوٹلی ایٹس ٹوٹلی چلاتی ہے اور ایسا ہی ہمیں ونڈو نظر آتا ہے ایسی سی کی جانب سے آئی پیل کے لیے بلکر کہ جب آئی پیل کی جو سیزن شروع ہوتا ہے ان کی اپنی وہ شروع ہوتی ہے تو پورے جو ورڈ کی کرکٹ ہے اسے فریز کر دی جاتا ہے بھائی پریفیو لگ گیا ہے کہ ہی میچز نہیں ہوں گے پاکہ چاہے پی ایسیل ہو یا اور بھی جہاں پہ گئے لیگ زوری ہوتی ہے تو باقی ملگوں میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ تو ساف نظر آتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے یہ آئی پیل کو سپورٹ کرتا ہے تو پس پر ہمدہ بھی کوئی فائدہ ہوگا تب ہی سپورٹ کر رہے ہیں پیسہ بولتا ہے اس وقت سب ہی پیسے کی جانب دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انڈیا کا پیسہ بولتا ہے ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر انڈیا کا پیسہ بولتا ہوا دکھائی دے رہے تھے دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اجلاس میں نیزلینڈ کرکٹ بورٹ کے سربراہ ہیں اس جانب نشاندہی کی تھی کہ آئی پیل کے لیے ایک بھرپور قسم کی ونڈو ہوتی ہے تو باقی ممالک کی لیگ ہے اس کو بھی کہیں نا کہیں کچھ اگر آپ ونڈو پروائیڈ کریں گے تو آپ کو اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کرانے میں بھی آسانی ہوگی بالکل ای سی سی کے اوفیشلز نے اس کا جواب بھی نہیں دیا تھا اور وہ بلکل خاموش بیٹھے رہے تھے تو بس ایسے کر کے کہ بس ٹھیک ہے اچھے نسیبہ ماضی میں ہم کئی سالوں پہلے سنتے تھے کہ کرکٹ جو ہے وہ جنٹل مین گیم ہے جنٹل مین گیم ہے لیکن آئی سی سی نے تو اس کو خود طبع کر دیا اب تو پھر اس کو کوئی دوسرا ہی ورڈ دینا پڑے گا شاید جو میں دینی پا رہا ہوں بھئی جنٹل مین گیم تو آپ نے بائی پی ایل کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسری لیگوں کو کہا ہے یا تو آپ اوفیشلی اناؤنس کر لیں کہ آئی سی سی نہیں ہے جی بی سی سی آئی ہے سالی ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم نے آئی لگا لیا تھا بی سی سی آئی ہے اور انگلینڈ کی سیریز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شاید اتنی مہنگی ہوگی وہ جو دو میچ وہ سری لنکا میں انڈیا کے سپانسرز گئے ان کے پیسے زیادہ ہوں گے ان پانچ میچوں کی سیریز کے اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر آدمی کو دکھائی دے رہے نا کہ پیسہ ہے یہاں پر اور اب ساری دنیا میں دیکھیں گے تو جتنے بھی انڈیا کے فرنچائز آنرز ہیں پیسے والے لوگ ہیں موٹاٹا گرلا امبانی ان کی اپنی ٹیمیں انہوں نے اب وہ ٹیمیں یہاں بھی خرید دی ہیں انہوں نے یہ ٹیمیں ساؤت افریقہ میں بھی خرید دی ہیں انہوں نے اب یہ ٹیمیں جو ہے وہ دبائی کی لیگ میں نسیبی سے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اس پہ وہ نہیں ہے بس یہ ایک والی بات ہے کہ مادر پر در ازار چھوڑ دیا ٹھیک ہے خیر ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اس کی انوالمنٹ آنے سے کرکٹ کو نقصان پہنچے گا اس پہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے بس چیگہ جس میں بات پیسہ ہو گا رہے کوئی ٹیم سیریز نہیں رکھتی اور پاکستان کی تقریباً سیریز رہتی ہے پھر کسنا کسی ٹیم کے ساتھ رہتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کے مین پلیرز نہیں ہوتے مجھے یاد ہے کہ دب آسٹریلیا کی ساتھ ہم نے ونڈے سیریز کھیلی تھی تو اسٹریڈے کے مین پلیرز نہیں تھے کیونکہ ان کے مین پلیرز اس وقت آئی پل کھیل ہوئے تھے اب نوزلین کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور ان کے بھی مین پلیرز نہیں تھے پہلے بھی نوزلین کے ٹیم پاکستان آ رہی تھے تب بھی ان کے مین پلیرز نہیں تھے وہ اس لیے نہیں تھے کہ آئی پل ہوتی ہے اور آپ کو رکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ آپ کی کھلالی تو آئی پل کھیل نہیں پاتے اور دنیا بھر کے ٹیم میں کھلالی جو ہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کوئی بورڈ ان کو منع نہیں اس لیے کر سکتا کہ بھائی اگر آپ منع کریں گے تو کھلالی کہیں گے کوئی کھلالی کے سامنے سیدھی سیدھی لڑائی ہے وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے ہم سینٹر کو ٹیکنگی لیتے لیکن آئی پل جو ہے ہم ضرور کھیلیں گے اور ورلڈ کپ کی تیاری میں نیوزلین کے خلاف ابھی ہم پانچ جو ٹی 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 میچز کی سیریز اس میں چار ایک سے ہارے ہیں تو میں سوچتا تھا جب یہ پاکستان آئیں گے تو کچھ حساب کا ہم بھی لگائیں گے بھائی مگر اب لگ بھی گیا تو لوگ کہیں گے یار یہ کیوں سے ٹیم کو اپنے ہرا دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرح سیٹ بیک ہے اور پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا اس پر اور اس لیے کچھ نہیں کر پائے گا نیوزلین بورڈ کہے گا بھائی ساڑے ہاتھ تکھڑے نے کی کریے دسو آئی پل کھلنا چاہ رہا ہے کمیں انکار کر دیئے تو یہ ایک پرابلم ہے اور پاکستان کا مجھے لگتا ہے اس سے بڑا فیننشل بھی تھوڑا نقصان ہوگا یہ جو بغیر سٹارز کی ٹیم آئی گی نیوزلین تے اس سے پاکستان کو سوائے یہ کہ میچ ہم کھیل لیں گے کوئی ٹیکنیکلی فائدہ ہوگا اور مجھے یہ بھی در لگ رہا ہے خدا نہ خاص ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی ہے ایک آتا میچ آپ ہار گئے تو ہم تو بہت ہی برا ہوگا پاکستان ورسز نیوزلینڈ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز ہونی ہے اور اسی کو دیکھ کے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ورلڈ کپ کی تیاری کرنے کا کچھ تو موقع باقی ہے لیکن اب ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے اور اس کی وجہ آئی پیل ہے ایک بار پھر سے آئی پیل کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں نیوزلینڈ اپنی سی ٹیم جو آپ پاکستان میں کھیلنے کے لیے بیجنے والا ہے کیونکہ 22 مارچ سے سات اپریل تک جو ہے وہ آئی پیل ہے بھئی تو آپ کے سامنے اس کے پاس شیڈول دوبارہ آنا بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے چودہ اپریل سے جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ورسز نیوزلینڈ ٹی 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 ونٹی سیریز شروع ہو جائے گی اب سات اپریل تک اکیس میچز ہو گئے ٹوٹل آئی پیل کے ٹھیک ہے اس کا پاس زیادہ سے زیادہ تین چار پانچ چھے دنوں کا جہاں وہ توقفہ ہوگا پھر دوبارہ سے آئی پیل کے محجز شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب پاکستان ورسز نیوزلینڈ جو سیریز ہے وہ آئی پیل کی وجہ سے جہاں وہ فلاک ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں کیونکہ جب نیوزلینڈ کے سی ٹیم آئے گی تو پھر تو لوگ دیکھیں گے یعنی ویسے بھی آئی پیل جب ہو رہا ہوتا ہے نا تو پورے دنیا کے لوگ کسی اور سیریز میں جو آپ انٹرسٹ لیتے ہیں یعنی یہی وجہ ہے کہ کوئی اور سیریز رکھی نہیں جاتی ہے لیکن پی سی بی کو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آگے میچز کم میں ورڈ کم سے پہلے اور ان میں بھی سی ٹیم آپ کے اگینسٹ آکے کھیلے گی یہ بہت بڑا